اب ہم چل رہے ہیں اس کو اس کی دھلائی کر رہے ہیں پھر سے اور لاسٹ اس قریب لیر ایک الگ اب ہم نے اس کے کئی فیسس وغیرہ پر بھی کلر لگا دیا تھے لگے ہاتھ اور جو اسٹل لائیف کے پارٹھ ہیں ان پر بھی کلر لگایا اس کے کھڑکی میں بھی ہم نے کلر ڈالنے کوسس کی ہے اور اس کے جو باقی سریر پر رنگ لگنا تھا وہ بھی لگا دیا ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اتنے کلر ایک ساتھ دھل رہے ہیں اب اس میں بھی وہی سعودھانی برتنی ہے کہ جب تک سارا کلر نہ نکل جائے اسے چھوڑنا نہیں ہے نہیں تو وہ کلر فائل کر کے دوسری جگہ اور دوسری پارٹ میں مل جائے گا اس لئے ہم نے بالوں میں بھی پھر سے کلرنگ کی ہے بال بہت ہلکے ہو رہے تھے پہلی بار میں اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ جتنی بار کلر لگاتے جائیں گے اتنا ہی یہ کلر زیادہ ایبزارب کرتا جائے گا یہ ہم نے دیکھا کہ کہیں پر تھوڑا کلر تھا ہاتھ لگانے سے کیا ہوگا کہ وہ کلر نکل ہی جائے گا زیادہ نکل جائے گا اس لئے ہاتھ لگایا ہے اب آپ دیرے دیرے اسے ہی پانی ڈالتے چلتے ہیں اس بار ہم نے ایک پن لگا دیا ہے کہ جس سے یہ کاغذ نیچھے نے آئے اور نیچھے آنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا اہہہہہہہہہہ لیکھ پانیidente کہ بار ہم ہے ہم موسیقی 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 پڑے گا کہ رنگ نکل رہا ہے کی نہیں نکل رہا ہے تو رنگ آپ نے ڈالا ہے وہ رنگ بہ کر کے نکل رہا ہے کی نہیں نکل رہا ہے ہمیں گے گا کہ رنگ رہا ہے کی نہیں نکل رہا ہے کیا تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پورا ایک کانسپٹ ہے اس میں پورا ایک کلر کی جو اس کی شمتہ ہے وہ باہر آ رہی ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس کا یہاں تک ہوا ہے آگے اور دیکھیں گے کہ ابھی کہیں کلر لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں پھر حال اس کو ہم یہی پر بند کرنے چل رہے ہیں بہت ہوں بہت ہی بہت ہوں